بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر جو خدا کو پسند آجائے وہاں ہوتی ہیں جناب سجر محترم اسادزہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم میری آج کی تقریب کا انوان ہے بیٹی بیٹی ایک عورت کے روپ میں ہوتی ہے یہ بیٹی عالم انسانیت کی علم بردار ہوتی ہے وجود انسان کی بنیاد ہوتی ہے تصویر کائنات کا نشان ہوتی ہے کسی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے جناب علی وقار بیٹی جب دنیا میں تشریف لاتی ہے تو والدین کے لیے باعث سے رحمت ہوتی ہے بیوی کی صورت میں ہوتی ہے تو اتاک کی وجہ سے جنت ہی دھیڑتی ہے لیکن جب ماں کی مقام پہ پہنچتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے اے عورت تجھے ہر روپ میں سلام جناب علی وقار بیٹی کے قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آج سے میں تیرے باپ کا بازو ہوں جناب علی وقار تو پھر میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس دنیا کی رونک ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم مائے ہیں ہم بہنیں ہیں ہم بیٹیاں اور ہم عزت ہیں وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سو ازدروں جنابے والا عورت ہر روپ میں اور ہر رشتہ میں عزت و وقار کی علامت وفاداری اور عصار کا پیکر سمجھ جاتی ہے یہی وہ خوبصورتی ہے جس کی موجود یہ مایوسی کے اندیروں میں امید کی کرن سمجھ جاتی ہے آسمان پر کوسو کزار کی بہار مہنی بلاب اور چمبیلی کی مہک اور اس جیسے ناجانے کتنے استارے بیٹی کی ذات سے منصوب ہے دھرٹی کی ٹھہراؤں سے لے کر سمندروں اور دریاؤں جیسے مجزاد جذبات کو سینے میں سموئے یہ ماضی حال اور مستقبل کے طویل اور کٹھن راستوں پر مضبوط کنموں سے رواں دواں رہتی ہے جنابے علی وقار ہم مائے ہم بہنے ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے بیٹی عورت کے روپ میں نہ صرف پڑھ وڑش اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے بلکہ وقت پڑھنے پر فطری دائرہ کار سے باہر بھی ہر سمت ہر محاص پر اپنی فتح کا علم بلند رکھنے کا عزم رکھتی ہے جنابے والا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے پروردگار جب تو اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو انعام میں کیا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا کہ اے میرے رب جب تو اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جواب ملتا ہے کہ میں اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہوں اور پھر ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے پر انسان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے سبحان اللہ جناب علی وقار میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سنف نازو کہلانے والی یہ مخلوق اپنی احنی رادوں اور انقلابی اس محمد کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شفقت و مہربانی جیسی خصوصیار کی بھی حامل ہوتی ہیں جناب علی وعلہ وہی معاشرہ کامیاد ہے جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے جن اقوام نے اپنی خواتین کو معزز جانا اور ان کا احترام کیا ان کے حقوق کی پاسداری کی ان کے نام ہی افق کی بلندیوں تک پہنچے ضروری نہیں روشنی چڑاغوں سے ہی ہو ضروری نہیں روشنی چڑاغوں سے ہی ہو بیٹیاں بھی گھڑ میں اجالہ کرتی ہیں شکریہ